موسیقی سی ایسکی نے فیلال اربجنسنگ اور سوری شرینہ کا ریپلیسمنٹ ابھی بانگا ہی نہیں ہے ربی اللہ نہیں کیا ہے لیکن خبروں کی معنی تو سی ایسکی کے اندر بھی اتھل پچھل مچ ہی ہوئی ہے بلے ہی سوری شرینہ اور فرنچائزی کے مالک انشریف آسلی بات کہہ رہے ہوں کہ ان کے بیچ میں سب کو سوٹ آؤٹ ہو گیا ہے لیکن سوری شرینہ کی واپسی اب بہت مشکل نظر آ رہی ہے پہلے ہی انشریف آسلی بات کہہ چکے ہیں سوری شرینہ کو میں اپنے بچے کی طرح مانتا ہوں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ بچے کی طرح مانتا ہوں تو ان کی واپسی ہو جائے گی ایک پروٹوکول بھی ہوتا ہے اور یہ بات صحیح ہے کہ سوری شرینہ وہاں سے اگر واپس آئے ہیں تو پھر آپ واپس جائیں گے اگر ابودھابی یا پھر دبائی یا پھر یو اے تو پھر اگر آپ جائیں گے تو آپ کو دوبارہ قورنٹائن ہونا پڑے گا دوبارہ ان پانچ ٹیسٹ سے گزرنا پڑے گا پھر آپ کو اینٹری ملے گی بائیو سیکیور بابل میں یہاں پر سی ایس کے کے پاس ایک بکلپ ہے اور فیانس بھی یہی چاہتے ہیں وہ بکلپ ہیں یو براج سے دراصل یو براج سے کیوں سی ایس کے کا حصہ ہو سکتے ہیں اس پر بات کرنا بڑا ضروری ہے دراصل یو براج کو دوبائی میں اس طریقے کی لیگ کھیلنے کا پورا ایکسپیرینس ہے دوسری بات تیٹن لیگ جو یو ای میں کھیلی جاتی تھی وہاں پر بھی یو براج نے ڈھیرو رن بنائے ہیں اور اب یو براج بھی سنیاز ویسے لے چکے ہیں تو ڈومیسٹک سرکٹ کا ان پر کوئی دباب نہیں ہوگا یا پھر واپسی کا دباب نہیں ہوگا تو وہ کھل کر کھیل سکتے ہیں اور سوریش رہنہ کے ریپلیسمنٹ کے طور پر یو براج سنگھ سب سے بہترین وکلپ ہے لیفٹ ہینڈ بیٹسمنٹ ہے بیٹل آٹر میں اچھے بلے وازی کر سکتے ہیں لئے میں ہوں گے تو میچز بھی نکال کر دے سکتے ہیں تابر توڑ چھکے مار سکتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سی ایس کے کے فانس بھی یہ بات چاہتے ہیں اور خبریں ہیں کہ مہیندر سنگھ گونی نے بھی فرنچائزی سے ڈیمانڈ کیے کہ اگر سوریش رہنہ آبیلیبل نہیں ہوتا ہے تو پھر یو براج سنگھ کو ٹیم میں موقع دیا جا سکتا ہے اور اگر یو براج سنگھ کھیلیں گے تو اس کے کئی محتو ہیں پھلال جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کیونکہ کل میرے پاس میسیجز بھی آئے تھے کہ یو براج جو ہے وہ بی سی سی آئی کے کارٹریکٹ میں ہی نہیں ہے آئی پیل میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے مطلب دومیسٹک پلیئر یو براج پروٹوکول کے مطابق وہ کھیل سکتے ہیں حالکہ وہ بی سی سی آئی کو ٹی نوٹ نہیں کریں گے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ایز این اوے پلیئر ٹیم میں جڑیں گے اس لحاظ سے اوبر سیز کے باہر پلیئر کا جو ایک فلائی والا جو ایک سائن آتا ہے وہ نہیں ہے یو براج کے ساتھ اگر یہاں پر یو براج سنگھ کی انٹری ہوتی ہے تو خوڑا سا سی ایس کے کو بی سی سی آئی سے بات کرنی ہوگی بی سی سی آئی اگر پرمیٹ کرے گا تو شاید یو براج سنگھ کی اس ٹیم میں واپسی باپسی تو نہیں شاید پہلی بار کھیڑے گی لیکن ایم از دونی اور یو براج سنگھ کی جوڑی کو دیکھنے کے لئے ہر کوئی بیتاب اور سوریش رینا اور ہر بجن سنگھ کے ریپلیسمنٹ کے طور پر یو براج سنگھ اکلوتے ایسے کھلاڑی ہیں جو بہترین پردرشن کر سکتے ہیں باقی آپ دومسٹک سرکٹ سے بھی کھلاڑیوں کو اٹھا سکتے ہیں جلد سکسینہ کا نام سامنے آرہا ہے کئی ایسے بڑے کھلاڑی ہیں جن کا نام سامنے آرہا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ سی ایس کے کیا بڑا فیصلہ لیتی ہے بہرحال آپ کی کیا راہ ہے یو براج سنگھ کو کیا سی ایس کے میں شامل ہونا چاہیے رینا کے لئے پلیسمنٹ کے طور پر ہمیں ہمارے کمنٹ باکس پر منشن کر کے ضرور بتائیے گا اور ہاں ہمارے چینل این پی نیوز کو سبسکرائب کرنا پھلکت نہ پھولیے گا رسکار